موسیقی ہمارے دکھ سک کے ساتھی ہیں فیصل فیض رسول صاحب ہیں اور فیصل آباد میں الحمدللہ نئی خبر جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے انشاءاللہ اس نے اپنا قدم رکھا ہے صحافت میں اور انشاءاللہ ہم یالو صحافت نہیں کریں گے ہم چھوڑی سرفرات سے بات کریں گے نئی خبر کے حوالے سے کہ ان کے فیصل آباد آفیس کام نے اترائی تقریب جو ہے وہ رکھ دی تھی اس کے بعد ہماری انشاءاللہ جو ہے بگ اوپننگ ہوگی بگ لانچنگ ہوگی اور ہم چھوڑی سرفرات سے جانتے ہیں ان کے اظارے خیال نئی خبر کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے جناب شاہ صاحب کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو جرہ میں تشریف لائے اور یہ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے فیصل آباد میں نئی خبر اخبار کا بقیادہ آپ نے دفتر کا افتتاہ کیا اور بقیاد یہ ہے کہ آپ نے جو جدوجہد کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے بلکہ یہ واضح ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ادارہ دن دگنی راچوگنی ترقی کرے گا اور ہم امید کرتے ہیں بلکہ گوجرہ بار اسوسیشن کی طرف سے ہم آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بوجل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کے آفیس اس طرح کے جو تمام معاملات ہیں ہم گوجرہ کچھاری میں اس کے مطال کا آفیس بنائیں اور وہ لوگ جو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے یہاں پہ چھوٹا سا یہ مارا آفیس بنا ہو تاکہ ان لوگوں کے لیے ہم رفاع امہ کے لیے اچھے کام کریں اور آپ نئی خبر کو بھی اچھے چیزیں آپ کو وہ کریپشن وہ ایسی چیزیں آپ کو نشاندی کریں جس کی بروقت آپ دادرسی ہونے میں بروقت تمداد کر سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد میں فیضر سول فیصل صاحب جو کہ ڈیویزنل بیورو چیف ہیں وہ بھی اس وقت میرے پاس موجود ہیں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا سبی کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مارے آفیس میں تشریف لائے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ایسے موقع فرام کرتے رہیں گے جیسا کہ میں گفتگو کو بڑھاتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے گوجرہ میں فرسٹ وکلا برادری ہے جنہوں نے جو میڈیا کے حوالے سے ایک آفیس قائم کرنے جارے ہیں جس میں جو لوگ آتے ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا جو انصاف کے منتظر ہیں کسی ظلم کا شکار ہیں تو بار اسوسییشن گوجرہ کی نے یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کام یاب کرے اور جسا آپ کو بھی خاص کر کے آپ نے جو منت کی ہے جو آپ نے صحافی بھائیوں کے لئے قدم اٹھایا ہے یہ آپ کا قدم جو ہے اس کو ہم خراجت حسین پیش کرتے ہیں اور دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کام یابی دے اور صحیح مینوں میں لوگوں کی رہنمائی اور ترجمانی کرنے کا موقع ملے تینکیو اللہ